رضا کا نعرہ رضا کا نعرہ ساکت کا نعرہ ممزب کا نعرہ جب کیا سے کہہ دو لڑکاں سے کہہ دو رضا کا نعرہ جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شہر جہاد بھی ہے اللہ جللہ وعلا کی حمد و صلی اللہ کی بات مصولِ رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمِ مرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے بھی مالکِ اقعابِ امم فخرِ عبو اجم والی کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ ایسو جان سرورِ لالا مخوط نیئے تابا سرمشنی محرشن مالی خدمہ شہنشاہِ حسین تطیمہِ دورا سرخیلِ زہرہ جمعنم جلوہِ سوحِ ازن نونِ ذاتِ اللہِ ازن باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیئے بردحا داستا اقماعہ شاہدِ ماتغان سالمِ علم نشوہ معصومِ آمینہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیبتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حالی مرتبت، محتشم سامین، حاضرین و حاضرات، زی وقار علماء کرام، مشایخِ عظام، عمایدین شہر، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالی مرتبت، حضرتِ طبیلہ جمالی صاحب زیدہ مجدوعوں کا حکمدانہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے درمیان موجود ہوں اور جو عبادت اس کی تکمین ہو رہی ہے تو مجھے آج شیئر کے این ہوا کی یہ شہر ہمارے دینا انکر طلب احسلام کے صادقہ صدق علی مرتبت جنابِ احمد عبدالعزاق ساجد صاحب کا شہر ہے تو بہت ساری قرآنی یادے کی تازہ ہوئی بھی ہو جس شوق و ملولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ آپ لوگوں نے آج کے اس اجتماع کا اندفاد کیا، ایک وقت کا تقاضہ بھی تھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی وقعوں کا اظہار بھی کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے اتنا تذکرہ حمد کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے میرے امام نے کہا تھا کان جدر لگائیے تیری ہی داستہ گھر گھرنے کے تذکرے ہیں، ہر زبان پہ انہی کی باتی ہیں، ہر لب پہ انہی کی نادی ہیں اہلی ایمان کی حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تذکین کا ساما کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المصورات شرطلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور روح تک تسکین نہ پہنچے میرے شہر کے ایک پنجابی شائر ڈاکٹر اسحاف نے کہا تھا تے موسینے دی میں ٹھنڈ آکھاں تے موسینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہر گلاب تے ٹھنڈ آکھاں تے من دبیاں دا میں لڑا آکھاں تیرے ہجر دے وچ میں ہارا آکھاں پروفیسر انمر مسعود صاحب ہیں تو مزہیہ شائر لیکن جب نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ گئے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی گئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادن سایا کرتے عقیدتوں کا حجوم ہے محبتوں کا عجیب ایک نظارہ جو دیکھنے کو ملیا ہے یہ سب حضور کے پیار کے رنگ ہیں صدیاں قابل حضور اس دنیا میں جلوہ کر ہوئے تھے لیکن واحول کی شگفتگیاں بتاتے ہیں جیسے کل کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یاد نے کشبو کہاں تک ہے اہل محبت کے عجیب ہی عقیدتوں کے رنگ ہیں گلی گلی حضور کے نام کا چراؤں ہر زبان پہ حضور کی ناتی ہیں پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے لکھنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوئی اور اگر قرآن و حدیث سے دلائق ٹھوم میں نکلے تو یہ بھی ایک الگ کائنات ہے لیکن میں یہ بات کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لئے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بادشمہ کی ہو رہی اور پروانہ تلیلیں ڈھوڑ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ باد سرکار مدینہ کی ہو رہی اور امتی کو دلیل چاہیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کا ذکر چھڑے گئے محب کے لئے اس سے بڑا اور کیا سرمایہ ہو آئیت ذکرہ دعماد اللہ نا فینہ ذکرہ ہوں امام شافی بولے میرے ممدو کی باتیں چھڑو میرے محبوب کا ذکر کرو ان کا تذکرہ ایسی کسطوری ہے تم جون جون سے چھڑتے جاؤ گی خوشبو پھیلتی چلی جائے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنہ کا قصہ مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنہ کا قصہ فرقت کے بھیانک لمبوں میں کچھ دل سہا رہا ہو جائے وہلِ امام کے ذکر سے قرار پاتی ہے تسکیم پاتی ہے میں نے بارہ رب الاول کی دو پہر کو کہا تھا کہ آج جس طرح کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور حضور کے ذکر کے انوار پھیلے ہیں فرانس کے وہ گماشتے جنہوں نے اُلٹی ٹیڑی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبرِ حسن و جمال کے خاکے قرار دے کر کے امتِ مسلمہ کے دل زخمی کیے اور انہوں نے یہ سمجھا شاید ہی کہ سینے سے حضور کا پیار کھرچ لانے گے وہ ذرا اپنے سیکلائٹ کی نظام سے دیکھیں تو صحیح کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہنبر ہے گلی گلی حضور کا نام اور حضور کے ترانے گونج رہے گی اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہنبر رہے گا ان کے نام کے پھرے لہلاتے رہے ہیں باقی رہی بات خاکے کے خاکوں کی تو صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکرِ نور ہو اس کے خاکے کون طرح سے ہیں ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا تو ان خاکے کیسے تلاش کریں ہم اس لیے اس پر سیخ پر ہیں دکھی ہیں ہمارے کلیج اس لیے زخمی ہیں کہ تم کون سی لکھے تلاش کر کے ان کو منظور میرے حضور سے کر رہے ہو باقی جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو حضور کی تو مثل ممکن ہی نہیں ہے مثلِ او در عالمِ مقام متصفر میں ممکن ہی نہیں ہے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب اس سا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ دکانِ آئی نہ ساتھ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ عالم میں صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے انہوں نے جب قریش کو سبگوششتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور یہ مصمم کہتے کہ گانیاں دے رہے ہیں اور خوب سے باطن کا اظہار کر گئے ہیں چونکہ ان کے اہلِ زبان تھے انہوں نے بیٹھ کرتے کہا یا عجیب لوگو تم محمد بھی کہتے ہو اور برا بھلا بھی کہتے ہو ایک بات کہا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اللذی یخمد محمدن بادہ ہم دینے مرہ تن بادہ مرہ تن کررہ تن بادہ کررہ تن محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے لفظ ساتھ چھوڑ جائے تعریف ختم نہ ہو کلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو روشنائی ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو عمریں بیٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو تیرے عصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو کہا تم تو اہلِ زبان ہیں تم تو جانتے ہو کہ محمد کہتے ہی صاحبِ جمال کوئیں صاحبِ تعریف کوئیں صاحبِ حمد کوئیں اور تم یہ لفظ بھی بولتے اور عیب بھی لگاتے ہو کوئی کہے کہ شہد مٹھا نہیں ہوتا کوئی کہے گلاب بھی مصورت نہیں ہوتا چاند روشن نہیں ہوتا تو جیت بات ہے یا تم محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو ایک بات تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آج کے بعد محمد نہیں کہتے آج کے بعد ہم مصمم کہہ لیا کریں گے اور اپنے طور پہ انہوں نے نام مصمم رکھ لیا اور مصمم کہہ کہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تو حضور کی خدمت میں جب صاحبی نے اپنی بیچینی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے موں کو کیسے پھیر لیا فرمایا وہ کسی مصمم کو گالیاں دے رہے ہیں میرے رب نے مجھے محمد بنایا پتہ نہیں وہ کس کے کس کے خاکے تراش رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا تو سایا بھی نہیں تھا چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا مو گندہ ہوگا حراہ کا چاند کل بھی روشن تھا مدینہ کا چاند آج بھی روشن تھا اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے ان کی عظمتوں کے طرح نے زمانہ گاتا رہے گا ابو حریرہ بولے رضی اللہ تعالیٰ قل قامر لیلت البدر لم آرہ قبلہ ولا بادہ مصنہ کیا پوچھتے ہو چود میرات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچائی پان چھڑیا جنہے بچ محمد کو ڈالے آسا حسینہ جمیلہ نمو مور دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا ان کی مثل ممکن ہی نہیں ہے وہ پیکر تراشا وہ جمال دیا وہ حسین دیا قل قامر لیلت البدر لم آرہ قبلہ ولا بادہ مصنہ آو میں تمہیں پیار کی کہانی سنا ہوں حسن محمد کا قصیدہ پڑھو آج اگر وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں تو میاں چنوں کے اس کھلے میدان کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہو کر کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں حضور کے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ دل منورہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے کھلی چراغات ہیں وہاں اوک چاہ رہے تھے ایک سرخ رنگ کا وہ حضور کو پسند آگیا ہے اس کے بخوا کے حضور کو پسند آگیا ہے آقا گریب نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ رکے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ اونٹ بیٹھتے ہو انہوں نے بیٹھنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تو جی بیٹھتے ہو میرے شیخ نے کہا میں دل بیٹھا میں جگر بیٹھا جی پیارا محمد آجا نہیں میں اپنا سارا کروے چاہ جی پیارا محمد آجا جی بیٹھتے ہیں کتنے کا بیٹھتے ہو اتنے کا سوزتہ ہو فرمایا میں تاجرانہ غرص سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آیا ہوتا مجھے تم اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیٹھ دیتا ہوں انہوں نے کہا میں منظور حضور نے اونٹ پکڑا واسور مدینہ چل دی جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے جب واقع قریب نظروں سے اوچھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یار جس کو تم نے اونٹ ادھار دیا ہے اسے جانتے ہو انہیں کہنے ہم کو نہیں جانتے کسی کو نقل سودا آپ دیتے ہو تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر ادھار کسی کو دیتے ہو یا اسے جانتے ہوتے ہو یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا وہ چیز گرمی ہو رکھتا ہے تو کہا یار ایک شخص آیا کہ ان کی اونٹ لے گیا تم نے زامن پہ نہیں لیا کوئی چیز پہ اس نے گرمی دی رکھی تم جانتے ہوئی نہیں ہو یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا انہوں سے پھول چڑھتے تھے ازا تکل لاما روئے کن نو یخ جو میں بین سنایا دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑھ پڑھاتا ازا دہے گا یتلالاو فی الجدت تیسرا بولا یار میں تو اس کے ذلفوں کے پیچ و خم میں کھوکے رہ گیا چوتھے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوڑ گیا کیا خوب سجن دیا اکھی آنے کیا خوب سجن دیا اکھی آنے جنہیں پر کے سرائیاں رکھی آنے تم اجے میرا یار نہیں کٹھا جنو بیک کے چند شرم آوے اتی راتی دن چڑ جاوے جو رخ تو نکاب اٹھاوے تی جے نکلے سہر کرننو سارا گھوٹ شرسیس نو آوے اتے تھردی لف لف جاوے جے ہاتھ کھلا میں چرک دا ہاتھ بھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے آکھ پگڑے پہ انج پہ جاپے جو میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی ڈیلتی لشش نہ مارے متہ بے عدوی ہو جاوے جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی آن کھل جاوے علم خدا نے اینا دیتا اکلاں وچنا آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ وچنا آوے کی یہ جاز نظر میں چھو دی جو آوے وک جاوے خلق ادین مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدر نظر نہ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کی حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹھتیا کے لے گیا امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ کہنا اونٹھتیاں کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سکھایا اور ان سے مخاطبت کرتی کیونکا انا زامنا تن لسامن جمع لکم لا یقرر بکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنا ہوں مجھ سے قیمت لے لے رہے ہیں انہیں کہا اچھا اچھا تم اسے جانا نہیں ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانا نہیں تو کہا پھر زمانت کا ہے کی دیرے ہیں کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اٹھ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اینا سونا ہو وہ جھوٹ بولی نہیں سکتا ہے چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آگے اور پوچھا اہلِ قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے امت خریدا انہیں کہا اچھا ہم لوگیں کہا یہ خجوریں آپ کی زیافت کے لئے حضور نے بیٹھی اور یہ رہی آپ کی قیمت انہوں نے کہا قیمت بعد میں لے گئے ہم تو خود دیکھ گئے ہیں ہمیں بتاؤ وہ پیادہ رہتہ کہاں ہیں امام سرکانی کہتے ہیں اس وفد کا جو سربراہ تھا اس کا نام تارک اس کو وفد تارک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سارا وفد جا کے مدینے پہنچ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری طاقہ کے ادامہ میں مدید ہو گئے تو محبوب کو اللہ نے خوبصورتی ہی اتنی دی جمال اتنا دیا دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یادہ عطا ہے خدا دیکھ کے صورت دیری اللہ فکرہ صورت بھی سونی میرے محبوب کی صورت بھی سونی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا محفل ملاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں حق کے شکر پھر بھی اتا رہا ہمارے بدل پہ اللہ کی قسم اتنے بال نہیں ہے جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرزے رسالت میں چکڑا ہوا ہے یہ فرانس کے گماشتوں نے سمجھا کیا تھا ہماری جان حضور کے نام پہ قربان ہماری نسل حضور کے نام پہ قربان ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ہمارے معلومتہ حضور کے نام پہ قربان ست ہمچ قربان کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا جو ہوا ہے ان کے اتنے احسان ہیں ہمارے وجود پر اگر حضور تشریف نہ لاتے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں انسان تو دیکھ رہا تھا منڈیوں آج آپ منڈی مویشنہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جانوروں کی مو کھول کھول کے دیکھے جاتے ہیں ان کے دانس عمر کا اندازہ کیا جا سکتے ہیں کمر بر ٹول کے دیکھی جاتے ہیں یہ انسان کی منڈیوں میں ہوتا تھا کمر پر سر پر بوجھ لات کر کے چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کی کتنی دیمت دیدی ہے یہ دنیا میں یوں انسان دکھتا تھا غلامی کی زنجیروں میں چکڑی ہوئی انسان یہ کس نے آکے انسان کو آزادی دی آپ نے علماء سے وارہا سنا نا جب سویبہ نے جا کے کہا کہ ترے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا ہوئے تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے تو گویا سہنے کائنات میں ابھی قدم آیا ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگنے پھر اتنے طریقے دیئے غلام آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کر کفارہ زہار میں غلام آزاد کر دوزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کر کفارہ قتل میں غلام آزاد کر ویسے ترخیر تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کی حضرت عثمان غنی حال جنہ کو غلام آزاد کرنے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی زندگی میں تیس ہزار غلام آزاد کی غلاموں کو آزادی ملنے لگی اور آج دنیاں کے اوپر غلامی کا وہ رنگ نہیں ہے اور غلام جب تک موجود رہے ان کا حق پر دایا جو خود کھاتے انہیں کھلاو جو خود پہنتے انہیں پہناو جبکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھتا ہے تاریخی عرب پڑی آکا اس میں بھی کوڑے مانتا ہے کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے وہ اوقات دون ہوئے میرے اذن کے وغیر میرے جنتے کو تُو نے چھوہ کرو وہ غلام جو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے اس کو زیبائی سے ماروحی جسے زیبا کہیں آزاد ہوندے ہیں وہی زیبا بروسہ کر رہی سکتے غلاموں کی بصیرہ در کہ دنیا میں فقط مردان برکی آنکھ غلام دوتا کہ اس کی اوقات کیا ہوئے غلام آکا کر چھوٹا نہ چھو سکے اور میرے حضور میراج سے واپس آتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تُو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سوزی کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامے کے ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھوٹ کے فرازی ارش پتھ نہیں پہنچ گیا ہونا غلام کی حیثیت نہیں اور غلام کو عزت کی مسئلت میں بٹا دیا فتح مکہ کے دن تاریخ پڑو حضور کا ردیف کون تھا جب حضور جا رہے تھے فتح مکہ تو حضور کے ساتھ ایک نومت گڑکا بیٹا تھا جو خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا حضور روکتے تھے وہ کسی انساری صدیر کا جب بیٹا تھا جواب نفی میں ملتا ہے حضور کا اپنا نواسہ تا جواب نفی میں ملتا ہے کسی مہاجر صدیر کا بیٹا تھا جواب نفی میں ملتا ہے اس فتح مکہ کے اہم دن حضور کا ردیف کون تھا کون حضور کے ساتھ زواری میں بیٹھا تھا تو جواب ملے گا زید بن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضور کا مو بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام زید بن حادثہ کے بیٹے عسامہ بن زید تھے میرے حضور نے فرمایا آج میں غلاموں کو عزت دینے آیا ایک غلام کو یوں اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے غلام کو قعبے کی چھت پر چڑھا دیا بلالے حبشی بغا یہاں کھڑے ہو کے ازان پڑھو سارے کرشی نیچے ہیں حبشی اوپر اللہ پر اقبال بولا تیری غلامی پر صدقے ہزار آزادی وہ عزت دین سان قرآن بتاتا ہے نا فضالک اللہ زیدوح الیتیم یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے عملا دھکے دیے جاتے تھے یتیم کو میرے والا آپ کے آقا مولا نے کیا کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں نڑے ہوگے جتنا یہ دو ملیاں کرنی پر میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے اچھا گھر کونسا ہے تو کوئی کہے گا جو عالی نصف سوسائٹی میں واقعہ ہے وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے زندگی کی بنیادی سہولتے جہاں قریب تر ہے تو وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب دور دے ہاتھ میں کھلے کھیتوں کے درمیان لہلہاتے سبزوں میں گھر اچھا ہے تازہ ابو ہوا ملتی ہے کسی نے کہا نہیں جناب ساہل کنارے گھر اچھا ہے کسی نے کہا کسی پہاڑ کے دامن میں گھر مل جائے تو زندگی اپنی تمام ترغانائیوں کے ساتھ وہاں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر ہوئے جس میں یتیم رہتا ہو اس کی عزت بھی ہوتی ہو وہ چاہے دو ملدے کا جھوکڑا وہ ککھوں کی کلی بھی ہو وہ عزت والا گھر اچھا ہے فرشتے بھی اس کو جھک جھک کے آسمان سے دیکھتے ہیں وہاں سے نور اٹھتا ہے کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت کی مسئل پر بٹھائے جا رہے ہیں حضور کی مجلس لگی تھی حجوم عاشقہ تھا ایک صحابی نے کہا حضور میرا بیٹا گن ہو گیا کئی دلوں سے مل دی رہا آپ دعا کر دیجئے کبھر جسے کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑاتا کہا حضور ابھی ابھی آیا اس کے بیٹے کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں فلاں باپ کے قریب سے گزرتا وہاں میں نے دیکھا اس کا بچہ کھیل رہا تھا باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باپ میں ہے اور کئی دن سے ملا نہیں تو اس نے دھوڑ لگا دی فرما اسے بلاو بلایا دی بہت جنبی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دن سے بچڑا ہوں ماں کے درز ممتہ کی ماری ماں لگ پریشان نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا میں چاہتا ہوں خود بھی اپنے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور ماں کی گوھر تک ڈالوں سے فرمایا ضرور جاؤ تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن میں تمہیں جو بلایا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی جی حضور اشانت فرمائی کہا جب باہ کناری جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہو بابا ہو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کو نام سے پکاروں جو تم نے نام رکھا گھر دے جانا حضور میرا بیٹا ہے بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج پی کے آئے فرمایا یہ شو گھر جا کے بلا کر لینا لیکن وہاں اس کی نام سے بلانا حضور جیسے آپ کا حکم لیکن وجہ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتین بھی کھیل رہا اور تم کئی دنوں سے بچڑے ہو اور تمہارے لہجے میں پلا کا رس ہوگا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں کہ تمہاری لہجے سے شہر ٹپک رہا ہوگا اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا اس لیے کہا یہ شو گھر جا کے بلا کرنا یہ میرے حضور کا دیا ہوا دینے لاؤ تو صحیح یتین کی نزاکتیں قلبیا کا اتنا کوئی لحاظ نہیں لاؤ تو صحیح کوئی اتنا دردے دل رکھنے والا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار کرنے سے روک دیا اسے اپنا شوہر نہ یاد آ جائے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا بلکہ فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو پانی زیادہ ڈالن اور شلوے کے ایک پیانی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زابیہ میں کھانا پگاؤ کہ اس کی خوشبو غریب کے بچوں تک نہ پہنچ پائے بچے بچی ہیں زد کر بیٹھے اور غریب ماں باپ زد پوری نہ کر سکے تو ان بلکرے بچوں کے آسو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا تو پہل کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھڑونے بیجنے والا نہ آتا ہے یہ میرے حضور کا دیا ہوئے یہ میرے حضور کا لایا ہوئے کسی مفقر نے کہا تھا کہ عبیر آدمی بنے سے آزمائش کھڑتے تو غریبوں کی جانوں گا ہمیں تو یہ بھی سبب دیا گیا ہے کہ حاج اور عمرے کی باتیں بھی اس طرح آ کے نہ کرو کہ غریب آدمیوں کے دل دکھیں اور وہ جا بھی نہ سکے اور تڑپیں تو ہمیں حاج اور عمرے کی باتیں بھی غریبوں میں بیٹھ کے کرنے سے روح دیا گیا کہ وہاں بھی مناسب انداز سے بات کرو ہماری شریعتوں میں یہ کہتی ہے اور ہم لینڈ کروزوں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کریں ہم عربوں کھربوں کی کہانیاں غریبوں میں بیٹھ کے کریں خدا رہا لوگوں کے دل زخمی نہ کیجئے یہ میرے حضور کا لائے ہوا دیگئے ہماری رہاتوں میں ایک رسم ہے رسمیں بھی کھالا جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو چار پائیوں پہ جہیز بکھر کے خاتم کو کہتے ہیں جاؤ جا کے محلے کی عورتوں کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جو دیا تو اپنی بیٹی کو ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں بھی آتے ہیں صرف داد مسئولی کرنے کی لوگ یہ وہاں سیڑ صاحب نے ملک صاحب نے خان صاحب نے چودہ صاحب نے کمال کرتے ہیں تم نے بھی داد لے لی لوگوں نے بھی دی دی چپالوں بیٹکوں میں تب 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 صلیبی دی لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بڑے مزدور کی بیٹی بھی آیا جو بڑاپے کی وجہ سے روز اڈے سے واپس خالی آ جاتا ہے اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا وہ مزدور لینے والے لوگوں کی طرف لپک لپک کے جاتا مجھے دس دی سوپے کم دے دینا لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرتا روٹی والا ڈپا لٹکا کے جب وہ خالی دوپہر کے وقت روز گھر پلٹتا ہے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجل ہوتے ہیں اور جن کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں جن کا رشتہ کو مانگ رہی نہیں آتا اس قریب کا وہ بیٹیاں گھر کی دہلی سے بھوڑی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے اس مزدور کی بیٹی بھی گئی تم نے تو داد پالی گئی لیکن جو زخم کے کلیجے پر لگے اس کا مدابع کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسوں ٹپکا کس کا سہارہ چھوٹ گیا تو کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ بھی آپ اس انداز سے پیش نہ آئیں کہ اس کو اپنا باپ یاد آجیں یہ میرے حضور کر دیا ہوا دی ظالموں جس محبوب نے اس قدر پیار بانٹا انسانیت کو انسانیت کیا سبق دیا یتیموں لاچاؤں بیواؤں دکھیوں کو اٹھا کر کے عزت کی مسئلوں پہ بٹھایا کیا اس محبوب کا حق یہ تھا کہ خاکے تراشت آئے تمہارے ہاتھ ٹوٹ رہیں تمہاری زندگیاں بخاشات ہو جائیں تمہاری بربادی اور تباہی ہو ابو لحب کی ذات تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں میرے محمد کا نام کل بل چاہتا میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی ان کے ذکر کے غلغلے کبھی بھی مدہم نہیں ہوں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے پا لیں اس وقت امت کو یہ گانگت کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے امت کھڑی ہو پوری قوت کے ذات شرق سے لے کر غرب تک آفاق کے کہ گوشے کے لئے حضور کے نام کا پرچن اٹھائے اور حضور کی محبت کا پیغام لے کر کے نکلے اقوال نے کہا تھا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا تو فان مدھر بنی اب بھی اگر ہم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرتے اور آج بھی ہم جو ہے وہ ٹکڑیوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ آج بھی یہ گانگت کی طرف نہیں بڑھتے تو کوئی اور وقت کیا آئے گا کس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اٹھئے کہ حشر توبارہ نہیں ہوگا آئیے اپنی زندگیوں کو برتب کیجئے منظم کیجئے امت بننے کی کوشش کیے اپنے حمل میں نکھار پیدا کیجئے میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری بزارتہ ترز زندگی اندازی معاشرت ایسی ہونے چاہئے تم دور سے چلے آ رہے ہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے اپنے رویہ کنے خوبصورت کریں اپنا ترز زندگی کن اچھا بنائیں حضور سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے گانی بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس نے بزدلی نہیں ہو جائے بشوی تقاضی بھی کنے پھر پوچھا گیا کہ مومن میں بخیر ہو سکتا ہے گانی سخیر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے تیسری بات میرے حضور سے پوچھیں مومن جھوٹا ہو سکتا ہے ہمیں جھوٹا نہیں ہی ہو سکتا ہے یہ تیششدہ بات ہے میرے واقعہ ہے مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے میں اپنے اندر اتر کر کے دیکھو میں کھڑا کہا ہوں میں حضور کا نام دو لیتا ہوں کیا حضور کا پیغام بھی میرے دو میں اتر ہوا ہے کیا حضور علیہ السلام نے جو ہمیں اندرسام زلدگی دیا وہ بھی ہمارے مند میں ہے یا محبوب کا حکم ہو وہ تو حکم ہے اس کے لئے تو جانبی قربان عاشق تو محبوب کی منشاہ پا لیتے ہیں محبوب چاہتے کیا ہیں مدینہ کی گلی سے حضور گزرے تو ایک ایسا مقام بن رہا تھا جس طرح کے مقام کی تابع حضور پسند نہیں کرتے تھے رکھے پوچھا یہ کس کا ہے کہا فلان ساری زہادی کا حضور گزرے کہ کچھ نہیں کہا تو کسی نے اس کو بتایا حضور گزرے تھے تیرا مقام دیکھا تھا چہرے پہ آثاری پسندید ہی نہیں آئے اس نے قدال پکڑا اور مقام زمین کے مرابر گر دی دو چار دن کے بعد حضور پھر گزرے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا وہاں سے بلاؤ بلائے گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مقام دیکھا تھا آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں کیا ہوا میں نے کرا کہ حضور فرمایا کیوں ارز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اپنے پاؤں سے لے کر سر تک اپنے 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 کے سرے لے کر بلی میں تک گریلو زندگی سے لے کر امور سیاست تک دیکھو میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ بچ اٹھاک بازیاں جانے پیارا محمد چوب نام مصطفی خانم درو از خجالت آبوی گردت وجود عشق میں گوئے اے محکوم غیر سینائی تو از بطا مانند دی آنداری از محمد رکبو برزوبان خود میارا نام مو یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک ہماری اپنی زندگیوں کی محبتوں کے سانچے میں ڈھال دیں دور سے دکھائی دیں ہم حضور کے غلام ہیں بھائی چاوہ کو فروغ دیں اپنی زندگیوں کو پانچگانہ نماز کا خور بنائیں پیشانی سے کمی سجدہ قضاء نہ ہونے پائیں جب بندہ ہے تو بندگی قضاء کیوں ہو حضور بلال نے حبشی کو کہتے ارہت نہ یا بلال ازان کا کہنا ہوتا بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا جائے اور آج میں اور آپ دیکھے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اللہ جللہ شان ہوں ہمیں حضور علیہ السلام کی محبتوں کا وہ جوہرے تابدار نصیب کرے جو زندگی کے گوشن میں روشنی دیتا رہے اور ہمارے روحی ہمارا طرز زندگی ہمارا نازم و آشرت لوگوں کے لئے خیر پاہی کی زمانت بن جائے مخلوق کے لئے رحم بانٹے پیار بانٹے محبتیں بانٹے لوگوں کے لئے الفتوں کو فراحی کریں اور ایک دوسرے کے لئے نرمتل ہو جائیں اور یقانکت و اتحاد سے آگے بڑھیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آنے والا ہے صحیح احادیث اندر اسلام کی نشت احسانیہ اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ کہانیاں بیان دی گئی ہیں آج حفار جو کرنا چاہتے ہیں گر میں لیکن وہ وقت آنے والا ہے پوری کائنات میں ایک بھی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے محمد کے نام کا جنڈہ نہیں ہوگا شرق سے غرب تک جب میرے حضور کے نام کے جنڈے کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہوں گے اور ایک وقت ایسا نہیں آئے گا پوری دھرتی پر شرق سے لے غرب تک ایک بھی کافر نہیں ہوگا سب کے لگوں پہ کلمہ محمد عربی کا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہیں اور حضور کے نام کے پھرے لہراتے رہیں گے اور وہ اسکار کی خوشبو مہدتی رہیں گی میں اور آنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت سے عقیدتوں کا اظہار جو کیا میں نے دل سے نکلتی ہوئی دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنے کو گول فرمائے ہمارے محترم علامہ رفیق شاہ جمالی زیدہ مجدہوں نے جس شوق سے جس محبت سے جس وارفتگی کے ساتھ آپ کو دعوت دی بلائیا اور جس طرح مجھے بارہائیوں نے سرار کیا اور میں آنے پہ مجبور ہوا مجھے خوشی بھی اللہ آپ کو دنیا آخر کی بہاریں دے اور اپنی خاص بنائیں ہم سب کا مقصوم کریں آپ کا شہر آباد رہے میرا وطن آباد رہے عالم اسلام کو اللہ ایسا قلبہ دے کہ کوئی محبوب کی ناموس کتاب میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے وہ آخر دعویٰ دارنے